وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کسی گروپ یا اناثر کو امن آمہ کی صورتحال بگارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم نے عوام کے جان و مال کے تحفظ ریاست کی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے تمام اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت دی کمیٹی اجلاس کے علامی میں کہا گیا ہے کہ کسی قسم کے ناجائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے کل ادم ٹی ایل پی نے تاہم دانستہ طور پر سرکاری و نیچی عملاء کو نقصان پہنچایا اہلکاروں پر تشدد کیا یہ رویہ قابل قبول نہیں لوگ اپنے گھروں کو واپس چاہیں حکومتی مزاق زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد وزر اطلاع فواد چودری کی پریس کانفرنس کہا ریاست کو کمزور نہ سمجھا جائے آپ بزورت طاقت ریاست سے باتیں نہیں منوا سکتے یہ جتھے وغیرہ ریاست کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے مہنگائی پر حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہیدر آباد، سکھر، لارکانہ، ملتان، خستار، بنو، نصیر آباد، جافر آباد، شمن اور اسطور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف میچ میں افغانستان کا ٹواز شیط کر پہلے بیٹن کرنے کا فیصلہ